سلام علیکم دوستو یہ لاسٹ اٹیمٹ کا کوئیسٹن ہے یعنی کہ ہمارے پاس دوزر بائیس کی جو آخری اٹیمٹ ہوئی ہے بھی مارچ دوزر بائیس کی اس میں ٹیسٹ ہوا ہے اور سوال بڑا معمولی سے سوال ہے آسان دا سوال ہے پتہ نہیں اگزامننٹ اس کے دس نمبر دیئے ہیں سوال میں جان نہیں لیکن بس ایک چیز ہے اس کو سوال کو انلوک کرنے کے لیے اگر وہ آپ کو آتی ہو دو ٹیکنیک سے دونوں سے آپ کر سکتے ہو ایک میں بھی ڈسکس کرلوں گا ایک کا میں آپ کو سولوش بڑھ سکتے ہو سوال تھا آسان آہیں درہ دیکھتے ہیں سوال کو ریو لیمیٹیڈ آپریٹس ڈونٹ شاپس ان ڈیفرنٹ پارٹس آف کراچی ٹھیک ہے جی کراچی میں سرم جو ہے وہ یہ کام کرے جا رہے ہیں کرنٹلی ٹھیک ہے اچھا پھر اور ہماری سر کرنٹلی منتلی سیلز ہے فور پوائنٹ فائی ملین روپیز ٹھیک ہے جی پر شاپ فور پوائنٹ فائی ملین روپیز کی ہماری سیلز ہے ٹھیک ہے جی ہمارا سی ایم ہے ٹونٹی پرسنٹ اس کا مطلب ہے سر اگر ہماری یہ سیلز ہے تو ہماری ویریبل کاؤسٹ ایٹی پرسنٹ ہوتی ہوگی جو کہ شاید تری پوائنٹ سکس ملین بنتی ہے ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس سر کوئی نو لاکھ روپے کا کانٹیبیوشن مارجن آتا ہے جو کہ انہوں ٹونٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس ایگزامیرن نے آپ کو نہیں بتایا کہ ایک ڈونٹ ہم کتنے کا بیجتے ہیں یہ نہیں بتایا ٹھیک ہے پھر وہ گئرہ جناب آر ایل ایز ناؤ پلاننگ تو اوپر شاپ ان لاہور ان رسپیکٹ او فالنگ ٹو رنٹل آپشنز آر کنسٹریشن انڈر کنسٹریشن یا تو اینویل رنٹ دے دیں شروع میں اس کا اس کا نقصان کیا سارے کا سارا سال کا رنٹ ایک ساتھ ایڈوانس میں دے دینا بھئی اگر ایڈوانس پہ دوگے تو یاد یہ پیسہ تم شاید بینک سے لون لینا پڑے اس پہ تمہیں سود دینا پڑے یا اگر یہ تم اپنا پیسہ لگا دو تو وہ سود جو تم ارن کر سکتے تھے وہ لوس کر دوگے یا وہ سود جو تم اپنے لونز پہ پے کر رہے ہو بچا سکتے تھے یہ پیسہ بینک کو واپس کر گے وہ تم لوس کر رہے ہو ٹیکنیکلی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر مہینے ایک لاکھ روپے کا رنٹ پے کرو اور دو پرشنٹ کمیشن دو دونوں میں دونوں میں اگر کروں تو میرے پاس ایک تو ایک لاکھ روپے ایک جگہ پہ اور دوسرے جگہ پہ اگر میں 2.52 ملین کو ڈیوائیڈ کر دوں نا بارہ سے تو میرا رنٹ آتا ہے دو لاکھ دس اس کا مطبق ایک جگہ رنٹ دو لاکھ دس ہے پلس اس پہ سود بھی ہے سود بھی ہے 2.5.2.0.000 کو چودہ پرسنٹ پہ مجھے سر سود ملے گا چودہ پرسنٹ پہ ہی لون ملے گا چودہ پرسنٹ سال کا تین لاکھ باون بنتا ہے ڈیوائیڈے پر بارہ کروں تو آلماسٹ 39000 روپے چار سو میرے پاس مہینے کا سود بھی آ رہی یہ بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نیچے دوبارہ ڈیٹیل کلکوریشن کروں گا یہاں صرف ایک لاکھ کا ایک لاکھ کا رنٹ ہے اور دو پرسنٹ کا کمیشن ہے اب وہ دو پرسنٹ سیلز پہ لگے گا وہ ہمیں نہیں پتا تو دو آپشنز ہیں ایدھر پیٹ اپ فرنٹ شروع میں دے تو رنٹ اور رنٹ شروع میں کافی زیادہ دے دو لون لے کے بینک سے جس پہ چودہ پرسنٹ کا آپ کو سالانہ سود پے کرنا پڑے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لون نہ لو آپ ہر مہینے ایک ایک لاکھ روپے پے کرو لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ کو دو پرسنٹ سیلز کا کمیشن بھی دینا پڑے گا جتنی زیادہ آپ کی سیلز اتنا بڑا کمیشن چلو آگے بڑھتے ہیں جناب لاہور میں اگر ہم بزنس کھولیں گے ان دو میں سے ایک آپشن کو ہمیں یوٹلائز کرنا پڑے گا آرل وٹ انٹروڈیوز کسٹمائز ڈونٹس ہم صرف کسٹمائز ڈونٹس لانا چاہ رہے ہیں لاہور میں ٹھیک ہے ان ایڈیشن ت magnificent to regular range regular بھی ہوں گے اور کسٹمائز بھی اس کا مطلب لاہور میں ہمارے پاس دو پرڈکچ ہوں گے regular اور اگر پرائیس آف کسٹمائز ڈونٹ وڈ بھی 15% ہائر اگر یہ پرائیس x ہے تو یہ 1.15x ہوگا کیوں 15% ہائر ہوگا کسٹمائز ڈونٹ کا پرائیس ٹھیک ہے جی اب دوفا اس نے بتایا نہیں کہ ریگولر ڈونٹ کا کیا پرائیس ہے تو ہم کسٹمائز ڈونٹ کی پرائیس بھی نہیں نکال سکتے پھر ہماری منتلی سیلز والیم سیلز یونٹس یونٹس is expected to increase by 30% سر ہمارے ٹوٹل یونٹس جو ہے وہ جتنے کراچی میں بکتے تھے اس سے 30% بڑھ جائیں گے لاہور میں اور اس ٹوٹل سیلز کا 20% کسٹمائز ڈونٹ سے آئے گا اس کا مطلب ہے سر اگر کراچی میں جتنے بھی انٹ بکتے تھے مثال دے رہا ہوں وائی انٹ بکتے دے اب یہ 30% بڑھ جائیں گے لیکن ریگولر ڈونٹ اس میں 80% ہوں گے اور اسی وائی انٹو 1.3 کا 20% کسٹمائز ڈونٹ ہوں گے یہ یونٹس ہیں اوپر کیا دے جی سیلنگ پرائیس یہ کیا ہے یونٹس ہی پھر وہ کہہ جی ویریابل کاسٹ یہ والی ویریابل کاسٹ اس کے دو اسے ایک ہے ویریابل پروڈکشن کاسٹ وہ کہہ ویریابل پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ 75% ہے اور ویریابل پروڈکشن کاسٹ اگر ریگولر کی زیادہ ہے پر یونٹ تو یہ 1.05 زیادہ یا 5% زیادہ ہے پھر سر باقی کی جو 25% کی کاسٹ ہے ویریابل سیلنگ آوریڈز ہے ٹھیک ہے جی ریمیننگ ویریابل کاسٹ اپریزنٹ سپیکنگ کاسٹ یا سیلنگ کاسٹ جو بھی ہے یہ دونوں پروڈک کی اگلے سال 4% بڑھے گی سر اگر یہ مثال کے طور پر اے تھا تو اب یہ 1.04 اے ہوگا اور 1.04 اے ہوگا دونوں میں برابر ہوگا ٹھیک ہے جی یاد رکھنا دونوں کی پیکنگ کی پروڈکشن کاسٹ میں 5% جو ہے وہ کسٹمائیز ڈیونٹ کا پانچ پرشنٹ کا زیادہ ہوگی یونٹ جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوتے ہیں آپ کا نظر آ رہے ہیں سیلنگ پرائیس کسٹمائیس ڈونٹ کی پندرہ پرسنٹ زیادہ ہوگی سیم پیکنگ پروڈکشن کاسٹ پانچ پرسنٹ کسٹمائیز پروڈکٹ کی पर यूनिट ज्यादा और सेल्स प्राइस पंदरा पर सेंट पर यूनिट ज्यादा यह सारी मैंने रफ वरकिंग की है तो कि दिमाग लगाने की जुरूरत नहीं इस पर समझा रहा है ठीक है सवाल को दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल में कुछ भी नहीं बचेगा इंतहाई आसान हो जाएगा अगर आप एक अजमशन ले 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 कि हमारे पास जो डोनिट है उसकी प्राइस सो रुपह पचास रुपह ऐसी रुपह जो आपे लेने ले सो रुपह ले 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 इस से आपके कस्नमाइब بیچ کا کسرمائز جو آپ کا اللہ بلا کرے جو ڈونٹ ہے اس کی پرائیس آپ کو پتا چل جائے گی and so on آگی بھی چیزیں پتا چل جائیں گی ایک طریقہ یہ ہے یہ سب سے آسان طریقہ تھا اس کو سالو کرتے ہیں اس آسان طریقے سے پھر مشکل طریقے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بغیر پر یونٹ پرائیس رکھے ہوئے آپ اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سر اس سوال کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں آنکھوں میں دل میں نظروں میں بسا لیں تاکہ ہم اس کو سالو کرنا شروع کریں چلے جی سر دو منٹ کے لیے زیوم کرتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس جو جو کراچی میں سیلز ہو رہی تھی وہ تھی روپیس فور پوائنٹ فائم ملین اور صرف نارمل ڈونٹ سی ٹھیک ہے جی میں ازیوم کر رہا ہوں سر ازیوم کر رہا ہوں کہ سیلن پرائیس اس طرح کے ڈونٹ کی سو روپ ہے ازیوم کر رہا ہوں آسانی کے لیے تو سر اگر میں اس کو ڈیوائٹ کر دوں تو میرے پاس یونٹس آ جائیں گے سر جو ہم کراچی میں بیچتے تھے یونٹس آف نارمل ڈونٹ ڈونٹ نہیں ہوئے ڈونٹ ہے یہ جی 45000 ڈونٹس ٹھیک ہے جی اب جب ہم لاہور میں آتے ہیں نا تو کہہ رہے کہ جی لاہور میں آپ آوگے تو سیلز ٹوڑی سی بڑھ جائے گی سیلز ایسے ہو جائے گی کہ آپ کی جو 45000 یونٹس کی سیلز سی وہ 30% بڑھ جائے گی یعنی کہ 45000 یونٹس کی سیلز 30% بڑھ جائے گی یہ ہو جائے گی اٹھاون ہزار پانچ سو یونٹس اور ان یونٹس کے دو ایسے ہوں گے لاہور میں ایک ہوگا نارمل ڈونٹ جو کہ 80% ہوگا اور ایک ہوگا کسٹمائز ڈونٹس یہ 20% ہوگا ایسا یہ ہوگا سر 46800 یونٹس اور یہ ہوگا 11700 یونٹس ٹھیک ہے جیونٹس آپ کو بتا چل گیا پھر اس بندے نے آپ کو کہا کہ نیکس ٹیئر جو نارمل ڈونٹ ہوگا اور کسٹمائز ڈونٹ ہوگا ان کی سیلنگ پرائیسز اس کی تو انچینج رہے گی سو کسٹمائز ڈونٹس کی پرائیس جو ہے نا وہ 15% ہائر ہوگی یعنی یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے سر دوبارہ اوپر جاتا ہوں چھوٹی سی ورکن یہاں کرتا ہوں سر آپ نے ازیوم کیا جی سیلنگ پرائیس ہے سو روپ ہے اوپر ہی سر سوال میں لکھا ہوئے کہ ہمارا سی ایم ٹونٹی پرسنٹ تھا کراچی میں تو اس کا مطلب ہے ویریبل کاؤس تھی ایٹی روپیز اور سر ہمارا سی ایم ٹونٹی روپیز کا تھا نیچے وہ کہہ رہا بھئی کیا کہ ویریبل کاؤس میں پچھتر پرسنٹ کاؤس جو ہے وہ پرڈکشن کاؤس ہے اس ویریبل کاؤس کا پچھتر پرسنٹ حصہ یعنی کہ ساٹھ روپے ویریبل پرڈکشن کاؤس ہے ایسا کیا جناب ویریبل پرڈکشن کاؤس اور پچیس پرسنٹ حصہ وہ کہہ رہا ہے ریمیننگ جو ہے ریمیننگ پارٹ جو ہم نے بھی ڈسکس بھی کیا یہ پیکنگ کاؤس ہے that is بیس روپے پیکنگ کاؤس ایسا صحیح سے لکھ بھی اس کو چلو جی اس کا مطلب ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جو ویریبل پرڈکشن کاؤس ہے وہ کیا رہا ہے جو کسٹمائی زونٹ ہے اس کے لئے پانچ پرسنٹ زیادہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ سر میرے پاس ویریبل پرڈکشن کاؤس اس کی تو ساٹھ روپے ہوگی اس کی پانچ پرسنٹ زیادہ ہوگی that is 63 اور جو پیکنگ کاؤس ہے وہ دونوں کی چار پرسنٹ زیادہ ہوگی دونوں کی چار پرسنٹ دونوں کی زیادہ ہوگی تو سر میرے پاس ویریبل پیکنگ کاؤسٹ دونوں کی چار چار پرسنٹ زیادہ ہوگی سر یہ میرے پاس ہوگی اراؤنڈ کوئی بیس انٹو ون پوائنٹ یہ ہوگی exactly 21 ایسا ایسا یہ بھائیا چار پرسنٹ 20.8 نہیں ہوتا 20.8 ہوتا ہے ایسا جی سر مجھے بتائیں نیکسٹ یر ہمارے پاس جو کانٹریبوشن مارجن ہوگا دونوں پروڈکس کا وہ ہوگا جی کوئی پلس سکسٹی مائنس یہ 19.2 ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف سر 31.2 ایسا یہی ہے میرے بچوں اب بدائیں سر یونٹس آپ کو پہلے سے بدائیں کتنے ہیں وہ 46.8 اس کے ہے اور 11.700 اس کے تو توٹل کانٹریبوشن مارجن دونوں پروڈکس سے آپ کماؤگے وہ کتنا ہے جناب یہ آرہ ہے 8.98 5.60 ایسا اور یہ آرہ ہے میرے پاس سر 365 0 40 تو سر اگر میں ان دونوں کو ایڈ اپ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ہو جاتا ہے راؤنڈ کتنا ایک لاکھ سوری 1.263 600 یہ آیا میرے پاس سر کانٹریبوشن مارجن ٹھیک ہے اب ایک بات بتاؤ سر اب میں آپشنز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپشن 1 ایڈوانس رینٹ ایڈوانس رینٹ بتاؤ سر آپ کا سی ایم کتنا ہے کانٹریبوشن مارجن کتنا ہے سر 1 2 6 3 6 00 اس میں دو فکس کاؤس لیس ہوں گی دو ایک تو آپ کو جو دیوی پر منت آٹھ لاکھ روپ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ سر آپ رینٹ ہوگا 2 5 2 ملین لیکن یہ پورے سال گئے ڈیوائیڈ بی بارہ کروگے تو دو لاکھ دس کا رینٹ آ جائے گا رینٹ ایکس پینس دو لاکھ دس پھر آپ کو سر 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 بھی پی کرنا انٹرس میں ازیم کر رہا ہوں کہ ہم نے جو یہ ایڈوانس رینٹ پی کیا یہ ازیم کر لیتے کہ سر وہ سوچ جو ہم بچا سکتے تھے وہ ہم نے نہیں بچایا وہ کتنا ہے سر 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 2.5 2 ملیون ملٹیپلائی بھائی چودہ پرسنٹ ملٹیپلائی بھائی ون ڈیوائی 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 سر یہ راؤنڈ بنتا ہے کوئی 39 400 چک کرو 39 400 ایسا ہو اب بنایا سر میرے پاس یہ ٹوٹل حساب کتاب کیا بنتا ہے سر اس کو میں calculate کر دیتا ہوں 12 63 600 minus 8 minus 2 10 minus 29 400 ایسا سر 22 42 00 22 24 200 00 یہ آیا میرا net profit under option 1 ठीक है एक काम और हो सकता है सर option 2 भी देख ले option 2 भी हम देख ले सस्टी तो इतना ही रहे गा कितना 12 63 difference तो दोनों के rent के payment structure में और commission लेशन वगरा है जी पर month fix cost 8 लाग रुपे की जो उपर आ रही है यहाँ पर भी आएगी rent गल्बता इसका 1 लाग रुपे का होगा हाँ लेकिन सर इसका commission होगा जरासा वो देखने वाली चीज़ है 2% commission अब देखे 2% commission sales का है पर जो normal donut है उसके units कितने बिखने वाले 46 800 तो 46 800 units 100 रुपे में और 11700 units बिखे 115 15 commission निकल रहा है सर around 1,2,510 सर्वाइस आप चेक भी कर सकते हैं इसको 4 6 8 00 multiply by 100 प्लस 1,2,6,3,600 minus 9 00 minus minus तरी आता है 243 090 ऐसा इसर यह मेरे पाद दोनों स्ट्रीम्स के profits आगे ड़न अब मैंने एक सवाल है सर्थ उससे examiner exam में का आगे margin of safety भी चाहिए margin of safety भी चाहिए सर्थ अराम से निकाली जा सकती है सर्थ मुझे एक बात बताओ सर्थ अगर मैं आप से पूछो प्यारे बच्चो मेरे पास margin of safety निकालने के लिए मुझे पहले cm चाहिए उपर वाला मैं ले ले दाँ सर्थ मैं पास option one और option मुझे बताओ contribution margin कितना है सकता दोनों options में 1263600 यह common है ठीक है जी 1263600 1263600 लेकिन यहां commission भी है commission is a variable cost एक लाग बीस ज़ार पांसो दस ऐसा तो मुझे बताओ यहां यहां आ गया 1263600 cm है यह मेरे पाट टोटल और यहां cm आ रहा है 1263600 माइनस एक लाग बीस ज़ार पांसो दस यहां ताओ सर मेरे पास 11143 43090 सर कमपनी की sales दोनों cases के अंदर सेम है यह sales है सर कमपनी की ठीक है यह sales है कितनी सर तरीए मेरे पास 6025500 6.025 6.025 million की sales है तर अगर मैं cm को इस sales से डिवाइड करूं cm को इस sales से डिवाइड करूं यह आता सर मेरे पास 21% लगबा यह यह आता सर मेरे पास कुछ 17% अच्छ जी अच्छ जी का चला गया भाई हाँ जी सर यह कोई आ रहा है जनाब 20.9 इसको मैं एक्जेक्ट लिख लेता हूं 20.971 और सर इस तरह बगर मैं देखूं तुसी मेरे पास आ रहा है 18.9709 परसेंट यह मेरे पास है cm परसेंट इसा अब देखेंगे दो तरीके हैं आप प्रॉफिट को ग्रॉस अप कर गए cm से मोस निकालनों महारदिनों सेविटी निकालनों आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं पहले निकालना हूं ब्रेक इवन ब्रेक इवन के लिए मैं चाहिए फिक्स कॉस्ट इधर फिक्स कॉस्ट है आठ लाग का फिक्स एक्स प्लस ऑप्शन वन में ऑप्शन वन में दो लाग दस सदार का एक रेंट और उनत्य दार चार्सौ रुबेगा इंट्रस्ट इन सब को मैं डिवाइट गर रहा हूं 20.971 परसेंट से ठीक है तो मेरे पास ब्रेक इवन आ रहा है केस वन का कितना जी ब्रेक इवन आ रह पास एक्सपेक्टेट सेल्स कमनी की 6025500 मार्जिन ओ सेफ्टी बड़ा असान है सर सेल्स एक्सपेक्टेट सेल्स में से ब्रेक इवन इटा दें कितना अता सरी यह आ जाएगा सर मेरे पास 1069 102 और सर यह एज़ परसेंटेज आफ सेल्स मार्जिन और सेफ्टी एज़ परसेंटेज ऑफ सेल्स इस सेवंटीन पॉइंट सेवन फोर थ्री परसेंट ठीक है यह आ गया सर एक हिसाब किताब ठीक है अच्छा दूसरा जो केस है दूसरा जो आप्शन टू जो मेरे पास को अचैक रुबर फिक्स कोस्ट है अट लाग रूपए करइंट थीखजी तूसरा मेरेपाब रुबरसेंट اور ایک لاکھ روپے کا رینٹ ایسا سر یہ میرے پاس نو لاکھ روپے بنتے ہیں اس کو میں سی ایم سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں ایٹین پوائنٹ نائن سیون زیرو نائن ایسا یہ آتا ہے سر میرے پاس 4744 115 یہ آگیا بریکی ون میں اس کو ایکسپیکٹڈ سیل جو دونوں آپشنز میں سیم ہے اس سے اگر ڈیڈک کروں تو سر میرے پاس مارجن آف سیفٹی آئے گا سیلز لیس بریکی ون یہ آ جائے گا میرے پاس کتنا سر 1281385 اور میرے پاس سر مارجن آف سیفٹی کی پرسنٹیج this divided by سیلز کتنی ہوگی 21.26% اب دیکھیں یار یہ ایک لمبا طریقہ تھا شورٹ کٹ بھی میں یوز کر سکتا تھا ایسے یوز کر سکتا تھا کہ جب میں نے سی ایم نکال لیا ٹھیک ہے جی تو ہم سب کو ایک بات پتا ہے کہ سر مارجن آف سیفٹی وہ سیلز ہے جس کو اگر میں سی ایم سے ملٹیپلائے کروں تو میرے پاس پروفٹ آ جائے گا مارجن آف سیفٹی کو اگر میں سی ایم پرسنٹیج سے ملٹیپلائے کروں گا نا کیونک مارجن آف سیفٹی میں جتنا تمہارے پاس 224 200 تو سر ہم ایسے بھی کر سکتے رہے کہ ہم رکھتے سر پروفٹ 224 200 اور 2 43090 اور ہم کہہ دے جی ہمارا سی ایم یہاں آ رہا ہے 20.971% ایسا یہی ہے option 2 میں آ رہا ہے سر 18.9709% اور میں ایسے آرام سے مارجن آف سیفٹی نکال سکتا تھا اسے میں آرام سے مارجن آف سیفٹی نکال سکتا تھا آپ نکال لیتے ہیں اگر آپ کو نکالنا تھا تو سر ٹھیک ہے جی ایسا میں اس کو ایکسل پر سالو کر کے آپ کو دے بھی دینا نمبرز بھی دیتا ہوں سر پھلکل یہی آ رہا ہے سر اگر میں دونوں میں مارجن آف سیفٹی نکال لوں تو میرے پاس دونوں کیسز میں وہی مارجن آف سیفٹی آ رہا ہے جو نیچھے پروڈیوس ہو رہا ہے that is 1069102 پہلے والے میں آ رہا ہے اور دوسرے میں 1281385 اور ان دونوں کو بل ترتیب ڈیوائیڈ کر دوں میں 6025500 جو کہ ہماری expected sales ہے تو سر یہ مارجن آف سیفٹی آ جائے گا ہمارے پاس around کوئی سترہ اشاریہ سات چار تین اور یہ والا مارجن آف سیفٹی ہمارے پاس رپورٹ ہو جائے گا اکیت اشاریہ دو ڈبل شہ پرسنٹ ایسا سائے ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سر میں نے اس کو ایک آسان طریقے سے کیا ہے ٹھیک ہے جی دیکھ لی نا مارجن آف سیفٹی ٹھیک ہے جی دیکھ لی